بسم اللہ الرحمن الرحیم تضابیت کے لیے کیا نشانی ہے جو آپ رپورٹوں کے اندر دیکھ سکیں کہ آپ کے جسم میں تضابیت ہے یا نہیں اس نشانی کا نام بائیکا بونیٹ ہے مشکل سا نام ہے لیکن اگر آپ اپنی رپورٹ دیکھیں جو آپ نے گردے اور نمکیات کی کروائی ہو تو عمومی طور پر سوڈیم پٹاشیم کے نام سے ایک نمکیات ہوتے ہیں اس کے نیچے کلورائیڈ بھی لکھا ہوتا ہے اور اس سے بھی نیچے کئی دفعہ بائیکاربونیٹ لکھا ہوتا ہے کچھ رپورٹ کے اندر اوپر نیچے ہو سکتا بائیکاربونیٹ کو لکھنے کا انداز ایچ سی او تھری کے نام سے بھی لکھا جاتا ہے مشکل سا نام ہے لیکن بہت سارے لوگ جن لوگوں کو اس تضابیت کا سامنا رہتا ہے ان کو ساری زندگی بائیکاربونیٹ کو منیٹر کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ نارمل ہے یا نارمل سے نیچے ہے یہ ویڈیو کی سیریز ہوگی جس کے اندر میں بائیکاربونیٹ کی مختلف پوسیبیلٹیز پر بات کروں گا کہ یہ تضابیت زیادہ ہو جائے اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے تو کیا تضابیت کم ہو جائے تو کیا اور اس کے لئے خوراک سے یا علاج سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بائی کاربونیٹ جیسے میں نے بتایا تضابیت کی ایک نشانی کے طور پہ آپ اسے یاد رکھئے اور اگر آپ کے جسم کے اندر کسی وجہ سے تضابیت بڑھ گئی ہے تو بائی کاربونیٹ نیچے آ جاتا میں پھر دور آ رہا ہوں اگر آپ کے جسم میں تضابیت زیادہ ہوگی تو بائی کاربونیٹ نیچے آ جائے گا یعنی نارمل اس کی ویرینٹ فرض کریں لیمٹ بائیس ہے لیٹس سپوز تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے اٹھارہ پہ ملے وہ بیس پہ ملے وہ کئی دفعہ تضابیت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کو دس پہ بارہ پہ چودہ پہ بھی مل سکتا ہے جتنی تضابیت زیادہ ہوگی اس کے لحاظ سے اس کی وجہ اتنی گھمبیر ہو سکتی ہے اور اس کے علاج کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہی بائی کاربونیٹ اگر نارمل رینج سے اوپر چلا جائے یعنی کہ چھبیس سے اوپر چلا جائے لیکن سپوز تیس پہ ہو گیا بتیس پہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جسم میں تضابیت نہیں ہے بلکہ دوسری طرف جسے ہم الکلی کہتے ہیں یا بیس کہتے ہیں وہ بڑھ گئی ہے اب یہ تضابیت کا الٹ ہوتی ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے یہ بھی اس ویڈیو کا مقصد نہیں ہے آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نارمل رینج سے ریچے جانے سے اندازہ کیا اور نارمل رینج سے اوپر جانے سے کیا اندازہ کریں بائی کاربونیٹ کا کام ہمارے جسم کے اندر ایک انصاف پسند شخصیت کے طور پہ ہوتا اگر کسی وقت جسم کے اندر کوئی ایسی چیز جیسے ہم گوشت زیادہ کھا لیں جس سے ہمارے جسم میں تضابیت پھیڑ سکتی ہے یا کوئی بھی اور ایسی چیز جو کیمیکل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو ہم استعمال کریں اور اس سے ہمارے جسم کے اندر بعد تضابیت کی طرف جانا شروع ہو تو یہ بائی کاربونیٹ آتا ہے اور یہ بائی کاربونیٹ اپنی قربانی دیتا ہے تو جتنی تضابیت ہوگی جتنا تضاب آئے گا یہ اس کے ساتھ لڑ کے سمجھیں کہ شہید ہوتا جائے گا تو اس کے کام ہونے کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لڑتے لڑتے تضابیت سے اپنی جان دے دی تو تضابیت بڑھتی جائے گی بائی کاربونیٹ 22 سے 20 پہ 18 پہ 16 پہ 14 پہ اور پھر ہو سکتا ہے وہ 10 تک بھی آ جائے میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ بائی کاربونیٹ اگر کریٹنین خراب کے ساتھ بڑے تو کیا سوچنا ہے اور کریٹنین یعنی گردے کا فنکشن نارمل ہو تو کیا کرنا ان جنرل آپ یہ سمجھئے کہ اگر ان میں سے خرابی کسی بھی نیچلی طرف یا اوپر طرف گئی ہوئی ہے تو آپ نے کچھ چیزوں پہ گور کرنا مثال آپ کے گردے کیا چھیک چل رہے ہیں کیا گردوں کا ٹیسٹ اس کے ساتھ ٹھیک ہے نمبر دو اگر بائی کاربونیٹ زیادہ اوپر جا رہا ہے اٹھائیس و انتیس تیس پہ جا رہا ہے تو کیا آپ پشابہ وردوائیاں استعمال کر رہے ہیں ایک پوسیبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو وہ پوسیبیلٹیز یہ ہیں ان کی ڈیٹیل اور ان کا علاج وہ میں اگلی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو بائی کاربونیٹ کے بارے میں ایک کنسپٹ دینا تھا کہ یہ بائی کاربونیٹ کیوں رکھا جاتا ہے اور ڈاکٹر جب رپورٹ دیکھتا ہے تو وہ اس سے کیا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دی وہ دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں